گوڑ مارننگ سٹوڈنٹس جیسے کی ہمارا لیٹریسر میں پوائم چل رہی تھی ہومن ابسٹریکٹ ویلیم بلیک کے دوارہ لکھی گئی ہے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو شروع والے دو پیرا گراف دو اسٹینزہ تھے ان کا مطلب سمجھایا تھا آج ہم بات کریں گے اسٹینزہ نمبر تھرڈ کی اور اسٹینزہ نمبر فور کی پہلے تھوڑا سا ریپیٹ کروا دیتا ہوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جب ڈر ہوتا ہے تو سانتی ہوتی ہے سوارت ہوتا ہے تو پریم بڑھتا ہے تو قرورتہ بھی آتی ہے جس سے ہم پرلوبن میں فستے ہیں ہم لالچ میں آ جاتے ہیں اور ایک جال میں فست جاتے ہیں اسی کے ساتھ آج ہم سٹینزہ نمبر تھرڈ ہے آپ کا ہم لالچ میں فستے ہیں یا جب اس کو پریم بڑھتا ہے یا جب سوارت کے ساتھ اس کا پریم بڑھتا ہے تو اس کے چاروں طرف ایک جالسہ بن جاتا ہے جب اس کے چاروں طرف ایک جالسہ بن جاتا ہے تو ایک اس کے اندر holy fears یعنی کہ ایک پویتر جو ڈر ہوتا ہے یعنی کہ بھگوان کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کے اندر من میں آتا ہے اور جیسے ہی بھگوان کا ڈر اس کے آتما میں اس کے من میں اس کو فیل ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ جاتا ہے روٹ انڈر نیت ہیز فوٹ تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو اس کے آنکھوں سے سیدھے زمین کے اوپر گرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے اس کی جو ونمرتہ ہوتی ہے اس سامنے جو اس کی ونے سیلتا ہوتی ہے وہ اس کے جو آنسو زمین پر گرتے ہیں وہ اس کے پیروں کے نیچے تل کے نیچے کیا کرتے ہیں جمتے رہتے ہیں اس کی جو ونے سیلتا ہے اس کی جو ونمرتہ ہے وہ پیروں کے نیچے جمتی رہتی ہے اس کے جڑوں میں جمتی رہتی ہے پیروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جانا پیروں کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے نیچے جمتی رہتی ہے یعنی کہ اس کے جڑوں میں اپنے پیر پسارنے لگتی ہے تو یہ تھا ہمارا سٹینزہ نمبر 3 بات کرتے ہیں سٹینزہ نمبر 4 کی سٹینزہ 4 ہے Soon spreads the decimal set of mystery over his head and the caterpillar and fly fit on the mystery یہ ہے ہمارا پیراغراف نمبر 4 یعنی سٹینزہ نمبر 4 decimal کا مطلب ہوتا ہے دکھ بھرا جسے دکھ سو ہوتا ہے میشٹری رہشیہ ہوتا ہے caterpillar ایک چھوٹا سا جیو ہوتا ہے جس کو ہم اللی بھی کہتے ہیں نورملی تو ہوتا کیا ہے کہ جلدی ہی ایک دکھ کی چھایا جو رہشیہ سے بری بھی رہتی ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا جب گرنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اس کی آنسوں نکلتے ہیں تو ایک رہشیہ میں جو چھایا ہوتی ہے وہ اس کے اوپر چھا جاتی ہے اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا چھایا دکھ کی چھایا جو ہوتی ہے وہ اپنے سر صحیت اپنے پوری بوڈی کو اس کے اندر سماہیت کر لیتا ہے اس میں سما لیتا ہے سر کو نیچے ڈال لیتا ہے اور اس سمجھ میں کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مکھیاں ایلیاں جو ہوتی ہے وہ رہشیہ میں طریقے سے اپنا بھوزن ہے وہ تیار کرتی ہے یہاں جو مشٹری سبدیا ہے اس کا مطلب یہاں رہشیہ کا مطلب دھرم سے ہو گیا یعنی کی انسان کیا کرتا ہے دوسری چیزوں کے دوسرے دھرم کے بارے میں سوچ کر کے پریسانی کا قارن بنتا ہے اور پریسانی میں وہ سہارا لینے لگتا ہے جس کے قارن ایک رہشیہ میں جو اندھیرہ ہوتا ہے وہ اس کے سر کے اوپر ساز آتا ہے تو یہ تھا ہمارا اسٹینجا نمبر فور اس کے ساتھ ہمارے دو اسٹینجا اس میں اور رہتے ہیں جو ہم پارٹ نمبر تھری میں جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے جیسا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے جیسا میں آپ کو اس کے اوپر لیکسر دے رہا ہوں ٹھیک اسی پرکار آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے ویڈیوز کو بار بار سنیے بار بار پڑھئے نو ڈاؤٹلی آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا تینک یو زیہن زیبار